سلام ایوریون میں موٹیوشنل صدرہ ہوں اور آج ایک اور ایکسپیرینس جو کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے شیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس آئیں میرے ساتھ لائف میں ایسا بہت بار ہوا کہ میرے بارے میں یا تو کچھ کریئیٹ کیا سب خود ہی بنا لیا یا پھر کچھ سنا دونوں صورتوں میں بینہ کسی کنفرمیشن کے بینہ کسی ڈیٹیلز کو جانے میرے خلاف ایک محاذ تو بنایا ہی بنایا لیکن ایک فاصلہ create بھی کیا اور دوسروں کو بھی اس فاصلے کو create کرنے پر اکسایا گیا the story behind was I didn't know but when I came to know I was not having anything to say except of just smiling smile کرنے کی وجہ یہ ہے کہ mostly جن لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا وہ اس سے relate کریں گے خود کو کہ most of the incidents don't belong to us مطلب وہ تو سرے سے ہی ہمارے ساتھ تعلق نہیں رکھتے لیکن کچھ نہ کچھ جو ملتا بھی ہے اس کی ڈیٹیلز بھی almost different ہوتی ہیں ان details اور ان descriptions سے جو لوگوں کی زبانی دوسرے لوگ ہی سن رہے ہوتے ہیں shortly and precisely جو بھی انسان ایسا کرنے کی کوشش کرتا ہے definitely وہ ہمیں disrespect کرنا چاہتا ہے مجھ سے اگر میرے بارے میں سنی ہوئی ایسی کوئی details وہ شخص consult کرتا discuss کرتا تو definitely میں اور وہ ایک ہی respect کے orbit میں گھومتے چلے جاتے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس کی reason یہ ہے کہ mostly لوگ نہ تو confirm کرتے ہیں نہ ہی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ details میں جائے just آسان ترین راستہ کہ ایک ایسا شخص جو آپ کو نظر آ رہا ہے prominent ہے کیا کریں گو بیچارے میں لیکن وہ پھر اس کو beat کرنے کا یہ ایک آسان تریکہ ڈھونکتے ہیں کہ اس کے خلاف ایک محاذ کو create کیا رہتا ہے ایک دفعہ میرے ابو نے اس وقت جس وقت یہ بات discuss کی اس سے چار سال قرآنہ واقعہ base بنا کر جو کہ ان کو کسی مہربان نے کسی محسن نے غلط details provide کر کے بتایا تھا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ پولا تم نے مجھے دھوکا دیا وہ چار سال پہلے میں نے جب پورا واقعہ کھولا تو اس میں سب سے زیادہ تکلیف میرے ابو کوئی ہوئی اور اسی تکلیف سے میں انہیں بچانا چاہتی تھی کیونکہ جب واقعہ کھولا تو کسور میرا تھا ہی نہیں جس شخص کا کسور تھا اس کا دکھ ہوا انہیں and he said sorry to me I said I was not intended to ask you to pass through this situation میں اسی situation سے آپ کو بچانا چاہتی تھی لیکن مجھے اچھا لگا کہ آپ نے مجھ سے confirm کیا کاش یہ confirmation آپ بہت پہلے مجھ سے لے لیتے اسی طرح ایک لڑکی نے ایک student نے ایک کہانی سنائی portrait کر کے دکھایا that she was just broken at heart and her other side her partner was just a cheater and a big 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 band anyhow وقت نے ایسا ایک scene create کر دیا کہ اس cheater کی بات نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے سننی پڑی آپ یقین کریں میں اتنا زیادہ torture سے گزری کہ میرا ایک تو image اس لڑکی کے بارے میں تو شیٹر ہوا ہی وہ تو ایک حقیقت ہے لیکن مجھے زندگی میں خود اس چیز کی بہت اچھے سے سمجھ آئی کہ we should consult the other side also اس لئے یہ مطلب نہیں کہ آپ ہر شخص کی other side کو discuss کریں گے صرف اس شخص کی جس کے ساتھ آپ کا interaction ہے تعلق ہے جس کے ساتھ آپ کا ایک sensitive soft corner ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو hit کرتا ہے اور ایک واقعہ نا کا بلے فراموش ہے میری زندگی کا جس میں ایک لڑکی کو ایک بہت اچھی لڑکی کو ایک لڑکے نے trap کرنے کی کوشش کی جس میں کہ اس نے اسے کہا کہ میں اپنی وائف کو ڈیوز کر چکا ہوں اور ایم ویلنگ تو گت مارید تو یو اور ایم ویلنگ جس نے اس فیمیلی اور اللہ جس کو اس نے جس نے اس بچی کو فرس کیا کہ تم پتا کرو تم تھوڑا سا تردد کرو تھوڑا سا probe کرو کوشش کرو اسی بندے سے کوشش کرو کہ یہی تمہاری اپنی ایکس وائف سے بات کروا دے جس کو اس نے so called ڈیوز کر دیا ہے he came to know that the girl was willing to know the reality اس نے distance کیا اور وہ بھاگ گیا کیونکہ he was having a happy married life تو شوٹلی اور پیسائزلی دکھی خواتینوں حضرات کو سہارا ضرور دیجئے ان کے دوست ضرور بنیں لیکن ایک بار تھوڑی سی کوشش کر کے دوسری سائٹ سے بھی ایگل کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے صرف اس کیس میں جس کے ساتھ ہم لوگ mentally emotionally کہیں پہ بھی socially attached ہوتے ہیں آپ نے اپنے کیمتی وقت میں سے مجھے وقت دیا thank you so much love us